السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے گھروں میں سکون اور آفیت کے ساتھ رکھے ہنستہ بستہ رکھے اسی دعا کے ساتھ بلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میک نئے ریاکشن کے ساتھ تو جی جلدی سے کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کر بھی ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جلدی سے تو آج آپ لوگوں نے واتھ کر لیا ہوگا ہماری ستارہ یا سین کا ویلاغ تو اگر نہیں کیا تو میں بتاتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ویلاغ میں آج کل اور ان کی لائف میں جی تو سب سے پہلے تو وہی گھٹیا اور چیپ کی سمکہ جو وہ گھونچو کے ساتھ رومینس کر رہی ہیں اتنے دنوں سے اور مجھے اتنی ہنسی آتی ہے یہ جس طرح کی ادائیں دکھا رہی ہوتی ہیں نا مطلب کہ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے آپ کے لئے روٹی بنائی ہے اور مطلب گانے سونگ جو ہیں وہ گنگنائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو جب میرے خال میں نئی نئی شادی ہوتی ہے اس وقت ایسے ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ستارہ یاسین نے اب گھونچو کو جا کر ایکسپٹ کیا ہے کیونکہ اتنے سالوں میں تو ان کی باری ہی نہیں آئی تھی ایکسپٹ کرنے کی تو کیونکہ ایج بھی ان کی اب کافی ہو گئی ہے دکھنے بھی بھی وہ بھیسہ لگتی ہیں اب اور مطلب پھر بھی چاہے اتنی وہ بھیسہ ہو گئی ہیں لیکن مسلسل چار دنوں سے ساغ اور وہی کیا کہتے ہیں مکھن کھا رہی ہیں اور شوہر کو بھی ساست بٹرنگ بھی کر رہی ہیں اور وہی بٹر بھی ان کو کھلا رہی ہیں کھلا رہی ہیں اور مطلب کہ اسی ساغ کی جو کہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اس میں جس لسن کا تڑکہ لگا کر وہی مکھن جو کسی اور کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور اسی کی گھونچو اتنی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا بنایا بھئی تم نے ستارہ تم نے بہت اچھا ساغ بنایا اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ لوگ ایک ہی چیز کو اتنے دنوں سے کھا رہے ہیں کیونکہ ہو ہی نہیں اگر ایک دن بھی ایسا ہو جائے نا کہ بندہ کہیں سے باہر سے کھانا کھا لے یا اس طرح اور گھر میں اس دن کوکنگ نہ کی جائے تو ایسے لگتا ہے اگلے دن کے کوئی ویرانہ ہے اور صدیوں ہو گئی ہیں کہ یہاں پہ جیسے کچھ گھر میں بنایا ہی نہیں تو میرے ساتھ تو بلکل میں ایک دن بھی اگر نہ بناوں جیسے میں یہ کہہ دوں کہ آج موڑ نہیں ہو رہا چلو یا ہزبن گھر نہ ہوں شام کا انہوں نے رات کا ہمارے ساتھ نہ کھانا ہو دینر تو میں انڈے وغیرہ بچوں کو بنا دیتی ہوں یا اس طرح جو بھی مطلب پڑھا ہو وہ اس طرح سے منیج کر لیتی ہوں اور سالن نہیں بناتی تو لیکن پھر اگلے دن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہاں میں نے کہاں کیوں نہیں بنایا کیونکہ اگلے دن پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کام آ جاتا ہے یا کوئی آ جاتا ہے یا مطلب کچھ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ہانڈی نہ بنے تو وہ گھر مجھے گھر نہیں لگتا عجیب ہی لگتا ہے بھئی کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میں حیران ہوتی ہوں اس عورت پر اور اس کے یہ نئے نئے عشق پر تو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے تو آگے جو اس نے شوشہ چھوڑا میں نے کہا تھا نا کہ اب یہ جو ہے آیت کے ایڈمیشن کا جو کنٹینٹ ہے نا اس کو اچھی طرح سے مطلب یوز کرے گی تو وہی یہ کر رہی ہے اور جیسا کہ آیت کو یہ چاہ رہی ہے کہ کسی مطلب بڑے ایسے سکول میں جہاں پر صرف اور صرف انگلیش بولی جاتی ہے اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ بھئی پہلے آپ لوگ اپنی اردو تو ٹھیک کر لو آپ کا جو مطلب بولنے کا انداز ہے جس طرح کا آپ لہجہ اپنائے رکھتے ہو جو آپ کھینچ کھینچ کے لفظ بولتی ہیں آپ کی تو خود کی اردو صحیح نہیں ہے اتنے سالوں سے آپ رہ رہی ہیں کراچی میں تو یہاں تک کہ آپ نے اپنا لہجہ تک نہیں چینج کیا مطلب اپنی اردو نہیں ٹھیک کی اور دوسری طرف گھونچو کی اردو سبحان اللہ وہ جو انگلیش بورڈز بولتے ہیں نا میں تو کہتی ہوں کہ ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے تو خیر جو بھی ہو لیکن یہاں پر کوا چلا ہنس کی چال تو آیت کو انگلیش چکھانی ضرور ہے اور مطلب کہ آیت کو انگلیش والی سکول میں ہی بھیجنا ہے جہاں پر اس کی لینگویج کو مطلب کچھ نہ ہو اس کی لینگویج جس طرح سے اب بی بی اگر انگلیش میڈیو میں بھیجو گی تو اس سے اگر یہ کہو گی کہ ٹوٹلی وہ انگلیش میں ہی بات کرے تو خود کیا اس سے بات کرو گی کس طرح سے اس سے بات کرو گی بیٹی سے کیا کرو گی اور میرا تو آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ جو ہے انگلیش سکھانے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کے وہ مینرز پر توجہ دیں انگلیش اردو کو چھوڑ کر جو ہے وہ صرف جسٹ ان کی ایڈوکیشن ان کے مینرز ان کی تربیت پر توجہ دیں بڑے سے بڑے سکول میں ڈال لینا بھی جو ہے وہ ماں باپ کا فرض نہیں ہوتا وہاں پر آپ کی دمیداری ختم نہیں ہوتی جو اصل میں ایڈوکیشن ہے مجھے آپ کے بچوں کا سکول آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے کس سکول میں جاتے ہیں تو دیکھ لیں کہ جب یہ پرانے والے گھر میں رہتی تھی تو وہاں پر اس نے چار آٹھ دفعہ جو ہے کاری صاحب کو آتے ہوئے دکھایا تھا اور اس میں بھی ایک آٹھ دفعہ اس گھر میں بھی دکھایا تھا پھر پتہ نہیں کیوں یہ چھڑوا دیتی ہے اس کو اتنا کوئی مسئلہ ہے مطلب ریگولڈر ابھی تک دیکھ لیں کہ اس کے بیٹے کی کیا عیج ہے اس کی بیٹی کی کیا عیج ہے لیکن انہوں نے ابھی تک قرآن پاک تک بھی ختم نہیں کیا اور اوپر سے جو ہے سکول ان کے جیسے ہی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کے سکول میں جاتے ہیں اور سکول والے ان کو کیسے رکھ لیتے ہیں تو جیسے یہ آتے ہیں تو بیگ رکھتے ہیں بیسکول اسی پوزیشن میں صبح اٹھا کر یہ بیگ واپس لے جاتے ہیں تو خیر آگے آج کمبل آ گیا جی نیا کمبل اور یہ کمبل کس کا تھا بیبو آنٹی کے لیے بھیجا تھا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ لیکن یہاں پر جو ہے بیبو آنٹی کے لیے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس وقت بیبو آنٹی کیا تھی ان کی ماں بنی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی بہت مہنگے ان کے لیے گفٹس بھیجے تھے اور وہ سپیشل اسلام آباد سے یہاں تک آئیں تھی لیکن یہاں پر جو یہ اتنی بڑی تقریر جھاڑ کر گئی ہیں کہ جو سچا مخلص ہوتا ہے وہ ہر وقت میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور میں آپ کو یہاں پر یہ کہوں گی جو کہ خوش آمدی ہوتے ہیں اصل میں جو کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اس طرح کے خوش آمدی لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہوتے ہیں جس طرح کے ستارہ آپ ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں جو کہ آپ کو صحیح غلط نہیں بتاتے صرف آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ آپ کے اردگرد ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں آپ پہلے کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ ریال بندوں کا اور مخلص بندوں کا شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے نہیں ہوتے جو آپ کو غلط سے رکھ دیں لیکن یہاں پر مجھے ایک اور بھی بات یاد آئی کہ کمبل تو جو بھاری والے کمبل تھے وہ تو آپ کو بہت سارے ملے تھے اور آپ کی آپ کی مرضی کے آپ کے پسند کے کلر آپ کے جیجو اور آپ کی بہن نے دلائے تھے تو ان کمبل کبھی کبھی ذکر کر دیا کریں اور ان کا تو آپ نے الزام لگا دیا بابر دلبر اور ان سب پر چوری کا اور اپنے ہی بھائی مطلب فاروق اور نجمہ پر چوری کا الزام اپنی ماں سے لگوا دیا انہی کمبلوں کا تو ان کے بارے میں بھی بتا دیا کریں کہ آپ نے یہاں پر بلکل ہی جھوٹ بول دیا کہ میں نے کمبل کوئی نہیں موٹا خریدا تھا جبکہ آپ کتنے کمبل آپ کے آئے تھے یہ آپ شاید بھول چکی ہوئی ہیں لیکن ہمیں آپ کی ہر ایک بات یاد ہوتی ہے کیونکہ ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو جناب دوسری طرف ایک اور مطلب ستارہ یاسین نے اپنے فینس کے لئے گوڈ نیوز دی کہ اس میں انہوں نے اپنا گھر خرید لیا ہے جس طرح کہ ان کی تھی ویش یا ان کی موم کی تھی ویش تو خیر مبارک ہو ان کو نیا گھر اگر خرید لیا ہے لیکن اس نیا گھر میں جا کر پلیز اس کو اچھے سے رکھئے گا اور وہاں پر اب آپ نے گھر خرید لیا اب آپ کو اور پریشانی نہیں ہے رنٹ والی پریشانی نہیں ہے اس طرح کا پرابلم نہیں ہے تو یہاں پر میں یہی کہوں گی پلیز 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 اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں ان کی تعلیم پر توجہ دیں اور اس طرح کے جو اور کام لڑکتے پڑکتے آپ کے بچے نظر آتے ہیں تو پلیز میں جو آیت کی انگلیش پر آپ فوکس کر رہی ہیں تو تھوڑا سا اس بچی میں مینرز پیدا کر دیں کہ یہ بھی کل کو آپ کی طرح نہ بنیں ہو گئی ان کی بابر نے بھی وہ سوری دلبر نے بھی ڈال دیا تھا اپنا ویلوگ جو ہے کہ صلاح ہو گئی ہماری اور یہاں پر ایک اور بات جو میں نے دیکھی لیکن میں نے پورا اس کا ویلوگ نہیں دیکھا شاروک کا یا نینہ کا تو کیا واقعی یہ سلمہ کی جو بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہیں ان کو یہ اڈاپ کر رہے ہیں یہ تو خیر مجھے تو عجیب سی بات لگی آپ لوگوں کو اگر اس بارے میں انفرمیشن ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا اور یہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کی دیئے گا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں تو خیر اچھی لگی ہو تو ویڈیو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دی دیئے گا دعا میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں ملتے ہیں نئے ریاکشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ